اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سیر مصرور آج میں ڈسکس کروں گا کہ کیسے آپ کلچر آف لرننگ اپنی اگنیزیشن میں کریئٹ کریں اور اس کو ٹرانس فارم کریں کلچر آف پر فارمس میں ہاورڈ بزنس ریویو میں ایک کیس سٹیڈی پڑھ رہا تھا یو ایس نیوی کے بارے میں یو ایس نیوی کو ایک مشن دیا گیا کہ جو ایف ایٹینز جیٹس ہیں ان کو ریڈی کنڈیشن میں لے گیا نا ہے اور ان کے نمبر کو بڑھانا ہے وہ نمبر آپ اس کو ٹو سکسٹی سے ٹری فارٹی ون میں لے کر آئیں گے ویڈن ون ایئر ٹائم فریم بہت سارے جیٹس گراؤنڈڈ تھے فنکشن عادت میں نہیں تھے تو یہ ایک مشن دیا گیا یو ایس نیوی کو اور یو ایس نیوی نے اس پہ کام کرنا تھا ٹریڈیشنی سپیکنگ وہ ریسورسز مانگتے تھے کہ ہمیں بجٹ دے دیں ہمیں ٹکنیشنز دے دیں ہمیں سپیئر پارٹس دے دیں تو ہم یہ سارا کام کر لیں گے لیکن دیس ٹائم دی لیڈرشپ تھاڈ انڈ دیسکسٹ کہ ہم نے اس کو ڈیسنٹ طریقے سے کرنا ہے دے ڈیسائیڈڈ ڈیشوڈ کریئیٹ ایک کلچر آف لرننگ اور اس کلچر آف لرننگ کو کلچر آف پوفارمس میں کنورٹ کیا جائے یعنی ریل ٹائم اچیومنٹ میں اس لرننگ کو کنورٹ کیا جائے اس کے لیے انہوں نے ایک پانچ سٹیپ پہ اپروچ بنائی اور نے اس کو فالو کیا اب اس اپروچ میں پہلا سٹیپ یہ تھا کہ پرابلم کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے کہ کیا پرابلم ہے کیا ایشو ہے کیا ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ریل ٹائم میں اس کو پریکٹیکلی کیسے کیا جائے تو وہ بیٹھے انہوں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے وہ فنڈز مانگتے تھے سپیر پارٹس مانگتے تھے ورک فورس مانگتے تھے اس طرح انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایسے نہیں کرنا ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایشو کیا ہے اس کے لئے ہمیں تمام ڈیٹا کو ریویو کرنا پڑے گا لوگوں سے ملنا پڑے گا بات چیت کرنے پڑے گی اس پرابلم کو ہم ریزالو کریں گے اس کو ہم ایڈریس کریں گے جو بھی ایشوزیں ان کو ہم لے کے چلیں گے اور ان کا سلوشن دکھا لیں گے دوسری جو سٹیپن نے لیا وہ یہ تھا کہ امبریس دی پاور آف ڈیٹا ان کے پاس بہت ڈیٹا تھا اس ڈیٹا کو مائن کیا جائے اس ڈیٹا کو ورکیبل فارم میں لائے جائے اور اس کو نیرو ڈاون کیا جائے تاکہ جو ریلیونٹ ڈیٹا ہے اس پر بات کی جائے کہ ایشوز بیسیکلی کیا ہیں اور اس ڈیٹا کی بیسز پر پھر وہ سلوشن لے کر آئیں تو انہوں نے ڈیٹا کو ریویو کرنا چلو کیا ڈیٹا ٹریز بنائے پیسرا سٹیپ جو انہوں نے دیا وہ تھا کرٹیکل ریویو آف ریسورسز اینڈ ٹائم لائنز کہ جو پروسسز جو سٹیپس ہیں وہاں پہ ٹائم لائنز کے کیا ایشوز ہیں انہوں نے کمرشل ائر لائنز تھی ان کی سٹڈی کی بیسٹ پریکٹیسز کو دیکھا اپنے پرابلمز کو دیکھا صرف ایک اگزامپل میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک سٹیپ تھا مینٹیننس کا جس کو انہوں نے بائیس سیونٹی فائی پرسنٹ ان ٹام لائنز ریڈیوز کیا کہ اتنی زیادہ ایفیشنسی ان کی بڑھ گئی اور انہوں نے بیسٹ پریکٹیسز کو لیا کمرشل اینڈ لائنز سے ان کو ایڈاپٹ کیا لوگوں سے باتچیت کی لوگوں سے ڈسکشن کی ان کو پرسویڈ کیا کہ وہ ریل ٹائم ایشوز اور پروبلمز بتائیں کہ ان کے ظاہر ہے ہر ایک کو جاب انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے تو سائیکلوجیکل سیفٹی کی انوائرمنٹ کریئٹ کی گئی لوگوں سے باتچیت کی گئی لوگوں سے ڈسکشن کی گئی اور ریل ٹائم ایشوز کو سامنے لائے گیا تاکہ اس کے سلوشن کو نکالا جائے چوتھا سٹیپ جو انہوں نے لیا وہ تھا کہ ایکشن بیسٹ اپروچ ضروری ہے ایکشن کے بغیر کچھ نہیں ہونا ہے انہوں نے کہا کہ چیزوں کو مینج نہیں کرنا ہے ان کو لیڈ کرنا ہے لیڈ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایکشن لیں اور یہ ڈیسائیڈ کیا بجائے اس کے کسی پرابلم کو یا ایشو کو کسی ایک گروپ کے پاس چھوڑا جائے یا ایک فانکشنز یا ایک دپارٹمنٹس کے پاس چھوڑا جائے ون پرسن شوڈ بی ریسپانسیبل تاکہ وہ اس کی ریل ٹائم پرفارمنس کو دیکھے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرے اور سب لوگوں سے کو آڈینیٹ کر کے ان سے کام کروائے اور وہ سارے ڈسیجنز کرے سارے ایکشنز وہ لے بجائے اس کے کہ آپ فانکشنز کو گروپ کو انوالو کر لیں اور وہ ڈسکشن میں بلیم گیم میں ایک دوسرے کی پیچھے پرسو کرنے میں زیادہ فارمل چیزوں میں جانے میں وہ ٹائم ویسٹ کرے اس سے بہتر ہے کہ ایک بندہ لیڈ کرے ایکشنز لے ڈسیجنز کرے اور ریل ٹائم اچیومنٹ لے کر سامنے آئے آخری جو انہوں نے سٹیپ لیا وہ تھا کہ کولیبریٹیو پرابلم سالویں اس کے لیے انہوں نے پانچ کویسٹن تیار کیے اور ان کے عیدیت کام کیا مجھے اب وہ زبانی یاد نہیں ہے کویسٹنز میں آپ کو اپنے جو بلاغ پوسٹ ہے لنکڈین پہ اس سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کویسٹن کیا تھے وہ کویسٹن تھے کہ where did we predict we would be now where are we actually what did we learn from any gap between the two what are the most consequential barriers to meeting the goal and how do we know who owns the decision rights on them یہ کویسٹنز جو تھے اس کے ادگید انہوں نے اپنی کولیبریٹیو اپروچ بنائی انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے کلیبریٹ کریں باتچیت کریں ڈسکیشن کریں سپورٹ کریں جب سب لوگ انوالو ہوں گے تو سلوشن آسان ہو جائے گا پرابلم سالویں آسان ہو جائے گی لیکن ایک بندہ ہے جو الٹیمیٹلی ڈسیجن کرے گا لیڈ کرے گا اور چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرے گا تو یہ اپروچ ایک بہت اچھا لیسن ہے ہمارے لیے ایک بہت اچھی کیسٹڈی ہے تمام کمپنیز کیلئے چاہے وہ پرافٹ پہ بیس کرتی ہیں یا نو پرافٹ اگنیزیشنز ہیں آپ ان پانچ سٹیپس کو فالو کریں اس کیسٹڈی کو فالو کریں اور آفلی ریزلٹ ریلی گوڈ اور اس پر یور ڈیزائر اپنا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اگر آپ ہمارے لیے